موسیقی جی افشا عرض میں آپ سے صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں آج کے دن کہ اگر آرٹ کے ساتھ پاکستانی یا پاکستانیت کا لفظ جڑ جائے تو وہ آرٹ اگر امریکہ میں کریئیٹ ہو رہا ہے یا وہ آرٹسٹ امریکہ میں بیٹھا ہے چین میں بیٹھا ہے جاپان میں بیٹھا ہے برطانیہ میں بیٹھا ہے سودان میں بیٹھا ہے جہاں پر بھی بیٹھا ہے وہ آرٹ اور آرٹسٹ وہ گھٹیا کونٹنٹ کریئیٹ کریں گے میں نے کلم توڑ دیا اور اگر اس آرٹ کے ساتھ انڈیا لگ جائے یہ بہت زبردہ سوال آپ نے پوچھا ہے پھر تو نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں مطلب انڈیا کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے آرٹ کے حوالے سے اور پاکستانی انٹی پیپل انٹی نیٹیو اور مبنی بر جہالت لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں کہ بھارت میں بھارت صحیح کی ہے صحیح کی ہے بالکل بھارت میں اس وقت اب جو یہ جو کلچر اور آرٹ ہے اس کی امی جان جو ہیں وہ نیتا امبانی ہے دیکھیں اگر نیتا امبانی کی بات کرنی ہے تو جو ہمارے ہاں ابو ہیں آرٹ کے اور وہ مطلب اسی سالوں سے تقریب نیتا امبانی جن کی وہ جٹھانی کا کیا نام ہے ٹینہ ٹینہ مونی ہے جو بھی ہے وہ بدلتے رہتے ہیں ہمارے دیکھیں ہمارا تو آرٹ کا ہمارا پروڈکشن ہاؤس جو ہے نا وہ پاکستان بننے سے پہلے وہی چلا رہے ہیں اور ابھی تک نہیں میں میں اصل بات کی طرف آنا چاہتی ہوں یہ جو آپ گھما گھما کے لارے ہیں آپ ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک اخیر کامیاب ڈراما کہنا چاہیے یا ایسا ڈراما مارکہ تولارا جس نے اشفاق احمد کے حیرت قدہ کو بھلا دیا علامتی ڈراما کی نام ہے برزخ برزخ دیکھیں خیئے کیسے نکلی ہے بلکل جیسے وہ جی بی میں فلم آئے گئے اس ڈرامے کے ایکٹرز کے گلے سے نکل رہا تھا اور شین اور کاف 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 یا پھر پنجابی گالا ہاں نا اس کے اندر کیا نہیں تھا اس ڈرامے میں کیا کیا نہیں تھا پہلے مجھ سے پوچھیں نا آپ نے گھٹیا کیوں کہا اس کو نا پاکستان نہیں پہلے میں وہ بات کر دوں نا پھر اس کی بیس بن جائے گی نا پوچھیں پوچھیں اچھا جی بتائیں آپ نے اپنی عمومی رائے کا اظہار کرنا کیوں ضروری سمجھا برزخ کے لیے جو کہ زی فائیو زی فائیو ہی ہے ویسے انہوں نے جو ہوتیوب تے تھے زی زندگی اب میرا دل تو نہیں کر رہا تھا بس میں ایک کال داسنا کہ اچھے یہ اپیسوڈ میں ڈاؤنلوڈ کر لیا یہ مار گیا بھی انہوں چاہی دیا انہوں نے میں دے ساکتا اچھا میرا دل تو نہیں کر رہا تھا کہ میں اس ٹاپک پر بات کروں لیکن اب آپ پوچھ رہی ہیں تو مجبوراں مجھے جواب دینا پڑے گا لیکن مجھے یہ میں نے لکھا ہوا ہے میں آپ کو دیکھ کے بتاؤں گا دیکھیں میرا پہلا پہلی بات تو آپ نے کی نا آپ کو سیمبلیزم پسند ہے مگر سیمبلیزم کوئی انڈیویجول چیز تو یا کوئی سیپریٹ چیز تو ہوتی نہیں ہے نا آرٹ کوئی خود کلامی تو نہیں ہے کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اپنے جیسے چار پانچ لوگوں کو سنائیں اور اپنا ڈراما دکھائیں اور واہ واہ قبول کریں آرٹ کا ایک رول ہے کسی بھی سوسائیٹی میں جو ایک سماج کے اندر پرابلمز ہیں کلاسز ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں اسٹیٹس کو ہے کلچر کے اندر ایک جو ایک وائلنس ہے سٹرکشورل وائلنس ہے آرٹ اس کو نشاندہی کرتا ہے اس کو چیزوں کو اپروف کروانے کی کوشش کرتا ہے انسان کی ایولوشن کے بارے میں ایمیجن کرتا ہے تو یہ باتیں ہیں اور یہ جو سیمبلیزم کی آپ بات کریں یہ مومنٹ بیسیکلی تو اگر میں یہ نائنٹین سینچری میں آئیسنگ ایٹین ایٹی سکس کے نیڈے تیڈے مینفیسٹو آیا تھا ریالیزم کیا گیا ہے سٹرکشورل نے بات کی تھی وہی بات کہ نا مارکسزم ان سے حضر نہیں ہوتا سوشلزم کی کوئی بھی بات ریالیزم آگے پڑے آگے پڑے سیمبلیزم آگیا اور اس کے بعد تو چلتا رہا ایک ویو آئی یورپ کے اندر جنہوں نے کہا کہ ریالیزم تو آرٹ کو خراب کر دے گا معنی جو ہے وہ تو میٹا فیزکس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہی جو ہمارے آہلکار باب زوک والے کرتے تھے وہی تصبب وہی بابا اشفاق وہی انتظار حسین وہی یہ مطلب میں اس کے لیے اب گھٹیا اور جاہل کے لفظ میں کیسے نہ استعمال کروں تو ایک مطلب اس کے اوپر ایک کرٹیک ہے پوری ایون پوسٹ سٹرکرس کرٹیک بھی ہے لیویسٹراس سے لے کر ہم ڈیرڈا کی بات کرتے ہیں وہ تو کلچر اور سمبل کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات کی انہوں نے ایچی بیچی کھول کے رکھتی تو وہ آپ اس علم کی بات نہ کریں وہ مارا ٹاپک نہیں ہے اس پر کبھی الادہ بات کریں گے میرا تو تیسیز ہے اس کے اوپر آپ کہیں گے تو میں تو اس کے اوپر بہت درد لمبی تکلی کر سکتا ہوں نہیں اچھلی میں نے یہ کہا کیوں ہے کیونکہ یہاں پر وہ طبقہ جو ماریا بھی کی ٹینٹین کے خلاف کی وجہ سے اس ڈرامے کو جسٹیفائی کر رہا ہے بنا سمبلیزم ہے نہیں 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 کہ یہ یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں بنا یہ ایکزیپٹ وہی بات ہے کہ جمہوریت پاکستانیوں کے لیے نہیں بنی اے ڈنڈے دے یار نے ان کی ٹوٹل جو آنکھ ہے وہ ایک کولنائزر کی آنکھ ہے انہوں نے پہاڑ میں دیکھا پہاڑ میں کیا نظر آتا ہے کولنائزر کو خوبصورتی سوریلزم یہ سوریلزم بھی کانٹینیوٹی ہے سمبلیزم کی ایسا نختر صاحب ہوا کرتے تھے امریکہ میں بھلکہ ان کی بڑی امدہ کتابیں بھی اس کے اوپر ہیں لیکن وہی بات نا کہ آپ نے جو کلاس بیس لٹریچر ہے اس کا انکار کرنا ہے معنی آپ نے نگالنا ہے پورا سراریت ایک کولنائزر کی آنکھ سے پہاڑ ان کو نظر آیا ٹھیک ہے اور ان کی ٹوٹل ڈیبیکشن بھئی پہاڑ کے اندر جو لوگ گئے پہاڑ کے مسائل کیا ہیں ٹھیک ہے چھوڑ دے مسائل بھی پہاڑ کی کہانی کے ہی گئی کیا پہاڑ کی کہانی کیا پہاڑ کی کہانی کے ہی گئی جی بھی میں یہ شوٹ ہوئے نا ہنزہ اور چترال کے لوگوں کی یہ کہانی ہے ہنزہ اور چترال کے لوگ آپ کو دکھائی دے رہے تھے سوری 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 کراچی لاہور دودھ اور شہد میں دھولی ہوئی اردو بولی جا رہے گی سارے کردار یہ بہاں کے تھے نہیں 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 میں اصل چاہے ایپ کچھنا چاندیاں آسیم اباسینوں کہ گلگت بلتستان دے بچ پنجاب بچے گالانگ کردہ نا لے مطلب آکا ٹائپ لوگ کتھوں نکلے ہیں اور وہ بیسیکلی اردو سپیکنگ اس کا بھائی اردو سپیکنگ ہے ساجد حسن اردو ہے وہ میں نہیں پتا نہیں اردو اردو ہے نا آپ سانم سید کی بات وہ جو مشرف کی آنے پر بہت خوش ہو رہی میرے خیال میں سانم ایک اچھی ایکٹر ہے لیکن اس ڈرامے میں وہ کیا کر رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آیا کینجلی بدل رہی تھی آپ اس کو چھوڑے آپ اس کو چھوڑے اب یہ دیکھیں آپ کولنائزر کی آگ دیکھیں اردو کولنائزیشن کا آپ انت اخیر دیکھیں کہ آپ نے ایک پہاڑ میں جو ویلن ہیں جو بارہ لوگ ہیں جو قتل کرتے ہیں کاشف ویسے بات کی تو بہت دور تک چلے جائے گی مشی خان ماریا بی اور ارشاد پٹی بھی اس میں شامل ہیں ارشاد پٹی نے انجل کیتا ہے کہ چار پانچ ادھر ادھر کے سارے وہ ریویوز دیکھ کرنا تو انہوں نے ایک ان کو سب کو جامن کی طرح سے گڑ 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 کر کے وہ بہت پھل رہی ہے آپ نے پھر میری بات مجھے لیکن یہ جو بارہ افراد تھے جو کہ ایک ہی رات میں اچانک سے ان کا بلاوہ آ گیا کیونکہ انہوں نے غیرت کے نام پر ایک پرگننٹ لڑکی کو مہتا آپ کو مار دیا تھا اچھا وہ لڑکی کا جو فیچرز ہیں وہ کولنائزر والے فیچر ہیں یا کولنائزر نہیں کہتا چلے میں وہ شہری فیچر ہیں لاہور کراچی اسلامباد کے اور جو مارنے والے ہیں وہ اچھا ایک جملہ بولے گا جو لوکل کریکٹر ہے جو ان کا ایکسنٹ ہے اس میں بولتے ہیں باقی پتا نہیں انہوں کچھ کے غالی چکلے نہیں نہیں بارہ لوگ تو خاموش تھے نا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے نا جو مقامی ہوتے ہیں نا وہ خاموش سرما درگلو یہ لائن تھی نون بیم راشد کی تو سرما درگلو سرما ڈالو نا گلے میں تو بندہ جو ہے وہ بول نہیں سکتا ان کو سرما درگلو کر دیا گیا میرے ارس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ پہاڑ میں جا کے وہ سٹوری لارہے ہیں جو ایک ٹپیکل میڈل کلاس کرائسز ہے چائلڈھوڈ ٹراما اور جی اپنا صرف چائلڈھوڈ ٹراما نہیں ہے ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جو پہلی چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حالات اچھے کرنے ہیں معاشی حالات بہتر کرنے ہیں اس لئے جنوب جانا ہے اب مجھے یہاں پر نا وہ ایک مووی یاد آگئی ہے یوشمان خرانہ والی انیک اس میں اس نے کہا تھا کہ مرکز سے شمال یا مرکز سے جنوب یا کدھر سے چلیں گلگت بلتستان سے جنوب کیا بنتا ہے کراچی جو ابھی جنوب بنتا ہے جنوب میں جا کے اس نے کمائی کی اور یہ کیا اور وہ کیا سب کچھ کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ساری یہ فہاشی اور فلانے یہ لوگ بول رہے ہیں اس سے بات بھی بات کرتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون گلگت بلتستان کی پہاڑ کے رہائشیوں کا مقصد یا جو ان کی سٹوری ہے وہ یہ ہے ان کو آپ سیاسی حقوق نہیں دے رہے ہیں ان کی سیاسی ریپریزنٹیشن کیا ہے وہاں بجلی کی صورتحال کیا ہے کلائمٹ چینج سے وہاں پہ کیا صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے انٹرنیٹ کی کیا مسائل ہیں انٹرنیٹ کی کیا مسائل ہیں جو سیاہ وہاں پہ جاتے ہیں ایمپلائیمنٹ کیا ہے وہاں کا جو میڈل کلاس کا بندہ ہے وہ اس سیمبولک کرب کے اندر ہے کہ وہ جنوب گیا نہیں نہیں وہ پرا گلک توڑ کے پیسے لے کے چلے گا کم آن کم آن آپ اتنے گھٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں دیکھیں اس کے اندر جو تاریخی اساتیر کی اپنے والا ڈپکشن ہوئی ہے اگر تو فارسی اساتیر کا زیادہ اثر ہوئی ہے اجدہا نہیں چاہے سیمبل بھی ہے نا سیکس کے ساتھ جڑا اور افرائٹ کی بات کریں نا وہ لیکن اس کو انہوں نے لائف کے ساتھ کیا ہے اور اس کے اندر سرپنٹ کو سب سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر اور ایک نا وہ جو ایک ڈائری نماسی کتاب کتاب میں سب کچھ لیکھا ہے کتاب میں سب کچھ لیکھا ہے اور اپنی طرف سے بڑا انہوں نے نا کمال کر کے کتاب میں سب کچھ لیکھا تقدیر ان کا تو بھی ماریا بی کو پتا نہیں لگا ماریا بی اگر آپ مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو بتا سکتی ہوں اس کے اندر کونسی چیزیں اس طوال ہیں نا نا مر بتائیے گا یہ آپ چھوڑ دیں اور بھی بہت سارے ایسے سیمبل اس کے لئے تھوڑا سا آئیتو لیول ماریا سے تھوڑا اونچا چاہیے نہیں کافی اونچا چاہیے وہ جو پیپرنون نے کلائے ہیں اب دیکھیں اس کے اندر ایک ٹری آف لائف ایک جو سیمبل کے طور پر استعمال ہوا ہے سب کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے اور واغے بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں اور یہ جو بک آف نو ویر والا تماشا اس کے اندر لگائے رکھا گیا ہے اور اس کے بعد وہ جو فواد کا دیکھیں پھر فواد کا تذکرہ آ گیا کیا کروں اس کا جب بیٹا جب چھوٹا ہوتا ہے حارس اور اس کی وائف دیکھیں ایک پوسپارٹم ایک ٹراما ہوتا ہے خواتین ڈیلیوری کے بعد اس سے گزرتی ہیں آپ نے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا اور وہ بریسٹ فیڈنگ کے معاملات میں پھر وہ ایک سیمبل آگے جا کے آپ جس بھی خاتون کریکٹر وہ جنہیں گلابی یا جباریا پایا پچھے اور نے اپنے گلٹ دا چکے آیا اچھا خیار ایک منٹ وہ تمام جو فیمل کریکٹرز ہیں وہ جب روتی ہیں تو ان کے وہ خون کے یا عام آنسو نہیں وہ دودھ والے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں کیونکہ جو برزخ ہے وہ اس کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے میں اب یہاں پہ کروں گی تو وہ بات آپ چھوڑ دیں جیسے آپ ماں کی ووم میں پربریش پا کر آتے ہیں اور اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم نے اس دنیا میں جانے سے پہلے وہ ایک عالم برزخ میں خیر یہ ایک ڈراما ویسے اگر کوئی اور اس پہ ریویو کرے نا تو وہ میں چاہوں گی کہ وہ علامہ طاہر القادری صاحب فرمائیں عالم اروہ سے ان کے کافی تعلقات وہ کال ان کے رہے ہیں تو دیکھیں میرے بازوں نے آپ یہ تنستیر نہ کریں کیونکہ اگر آپ ان کے سیمبلزم کو ڈیکنسٹرٹ کریں گی کاش میرے بتش جاتا ہے میں ان کے لیکن وہ پھر پھر بہت پٹیشنا چلے جانے ہی سودو انٹیلیکچول بننے کی کوشش تھی ایک اور بھی معاملہ ہے کون سا موضوع ہے مسالہ جو بارہ مسالوں کی چارٹ آج کل بنتی ہے فیمنیزم بھی ہے کیونکہ جب وہ کہتے ہیں تم ہی اجدہا تم ہی رہنما اور وہ جو خاتون ہے سنم وہ چونکے ایک مجھے ایک اور بات کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ سنم پہاڑوں کی بیٹی ہے وہ مہداب کی بیٹی ٹائپ بتائی گئی ہے لیکن وہ اپنے سے چھوٹے اس بھائی کو بھائی صاحب پاکستانی ڈرامی آنے کتھوں گال چوکڑی بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب کی تماشا چال رہے آسکر اگر کوئی نیٹیف یہ ڈراما بناتا نہیں وہ کیوں بناتا وہ یہ موضوع چنتا نہیں ضرورت ہے نا اس بات کی جب شروع ہوا نا میں نے کہا اے 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 استاد گیم ڈال دی اس نے کہا آپ نے کہا کہ پہاڑ بیچ رہا ہے کوئی میں نے کہا زمین کھڑے چکرنے والے مافیاز تو فورانی سمبلیزم تو فورانی تصویر میں چلا گیا میرا بھائی لیکن دیکھیں لیکن آپ یہ دیکھیں آقا نے اس کے اندر ایک بات کی ہے سڑکیں کون لائیا بجلی کون لائیا سیاحت کون لائیا یہ وہ آقا نے اپنے پنجابی لہجے میں پوچھا توٹل فری مارکٹ ایکانومی کی فیور میں یہ سمبلیزم اس کی تاریخی ایسی ہے اب پھر میرے اندر کا ماکسس جو ہے نا وہ باہر نہ آ جائے میں چپ ہو جاتا ہوں لیکن اگر کوئی نیٹیو بناتا تو نیٹیو کو پہاڑ کے اندر دکھائی دیتا ان لوگوں کا گروہ جو پہاڑ کو کارڈ کارڈ کے جنہوں نے انوائرمنٹ تباہ کر دیا پاکستان میں اگر کوئی نیٹیو بناتا تو اس کو کارونجھر کا جو جبل ہے جو پہاڑ ہے جس کے پہاڑ جو سندھ کا مقامی ہے وہ سامنے آیا ہوا ہے کہ اس کو ہم نہیں کارڈ دے دے لیے ایک منٹ پہانی جی بیڈی بنی ہے جی بی کیا مطلب پہاڑ کی بات نہیں ہے وہ تو پہاڑ کہیں بھی بھی نظر آئے بلوجستان کی بھی بات نہیں کرنی ہے وہاں کے پہاڑوں کی بھی بات نہیں کرنی ہے تو پہاڑ کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈسٹری انڈیا میں کیا آپ نے انبانی کا نام لیا تو جو آدی واس ہیں یہ جو اب منیپور کے اندر پچھلے دنوں وہ جو رائٹس ہوئے تھے تو وہاں کا آدی واس کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پہاڑ کو ہمارے جنگل کو ہماری انوائرمنٹ کو مت ایک پروڈکٹ بنانے کے لیے یوز کرو لیکن فری مارکٹ کیا کہہ رہی ہے ریسورسز لے آؤ سارے وہ تو چاند سے پھر ریسورسز لیکن اس کی اندر بنا کے وہ لگا لیتے ہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا اچھا یہ بات نہیں کرنی تھی سوری سوری میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں دیکھیں اچھا برا منہ گئی آپ اگر کوئی نیٹیو بناتا تو وہ یہ بات کرتا کہ آپ پہاڑ کے لوگ آپ کی انویجن سے آپ کی اردو سے آپ کے پنجابی ایکسنڈ میں لوکل ریپریزنٹیشن کر کے گندی گندی گالیاں بھکنے سے نہیں نہیں آپ نے یہ بتایا کہ گالی صرف پنجابی آپ نے بینگا پنجابی آپ نے کہیں نہ کہیں یہ بتایا کہ گالتے صرف پنجابی چندی ہے انجیدی گال نہیں ہے اچھا ہر زبان میں گالی ہوتی ہے اور گالی خیر اچھا میں آگے بڑھوں اس کے اندر کاشی صاحب میں پھر وہ بات کروں گی کہ الگی بی ٹی کیو آئی کے حوالے سے یہ معاملہ کہا جا رہا ہے اور یہ جی بڑا یہ ہو گیا بڑا وہ ہو گیا افشاہ مجھے ایک باپ بتائیں افشاہ مجھے ایک باپ بتائیں مین سٹوری میں اس کی کیا کوئی سین کچھ بھی نہیں ہے ہاں ہاں مطلب وہ نہیں دیکھیں اعتراض تو کرنا تھا تو اب کچھ تو تلاش کرنا تھا نہیں ہے وہ آئی کیو لیول نہیں سیمبلیزم کا پتہ نہیں پتہ کہ وہ کہاں سے کس طرح سے کھیل رہے ہیں اس کا اس کریکٹر کا گے ہونا کس طریقے سے مین سٹوری کو آگے بڑھاتا ہے سپورٹ کرتا ہے کون سے سیمبل کو وہ اٹھاتا ہے اب میں اچھی باتیں کرتی ہوں اچھی باتیں ہاں کہ اس میں کوئی اچھی چیزیں بھی تھی پرفارمنس سرمیٹو گرافی اچھے یعنی کہ پہاڑ کو خوبصورت دکھائیں کلر کریکشن اچھی بنائیں گریڈنگ اچھی تھی گریڈنگ اچھی تھی اب آپ اس کو چھوڑیں میرے ارز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس کی ٹکنیک کی بات کرتے ہیں آپ اس کی پیس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دوزار چوبیس میں بننے بارے اٹھارمی صدیق والی پیس تھی بہت اور ایک ایک گھنٹے کی اپیسوڈ ہے آپ مجھے داد دیں کہ میں نے سپیڈ بھی نہیں بڑھائی میں نے اسی نکھا اس کے اندر فواد تھا اور فواد خان تھا یا سلمان صاحب تھے اور سلمان صاحب نے وہی مطلب کہ اینجل لگیا ہے جو میں مطلب کہ ایک لوریا اٹھ کے ہوتے چلا گیا ہے یہ تو کوئی گال نہیں اور سب سے اہم بات یہ ڈراما کاسٹ بلائنڈ تھا یہ ڈراما کاسٹ بلائنڈ تھا کلاس بلائنڈ تھا کلاس بلائنڈ تھا اچھا انڈ میں بات کرنے بہت لمبی بات ہوگی ہاں لیکن کچھ چیزوں کا کریڈٹ دینا بھی چاہیے آپ دے لیں کریڈٹ ان کو فواد کو ہی دینا ہے آپ نے کریڈٹ اور کس کو دینا ہے نہیں نہیں فواد کا شاید زندگی کا سب سے ہی ماتھا ڈراما یہی ہوگا اچھا ویسے تو اس نے عظیم فلموں میں کام کیا لیکن وہ بات بیچ میں رہ جائے گی کہ اس ڈرامے کو میرے نزدیک اس ڈرامے کو جو ہائپ ملی ہے اس کا کریڈٹ اگر آپ ارشاد بھٹی مشی خان ماریا بی اور کیا کہنے چاہیے اور تھرٹی ایٹڈ ایڈرز ان کو نہ دیں کیونکہ اگر یہ اتنی اتنی تینٹ آنا کرتے یہ دراما کو دیفینڈ کرنے والوں نے بھی نہیں اتنا آنا تھا کہ ہمارے سوشل میڈیا پر صرف جہالت پر مبنی نیڈیف چل رہے ہیں نہیں کہ ارشاد بھٹی آپ کے ہاں سینئر ترجیہ کار بھٹی ہوا ہویا ہے اس کا مطلب یہ ہے نہ کہ دو پوزشنیں ہوتی ہیں ایک سو کارڈ لیفت جیمز جوائس نظر آ رہا ہے کیا نظر آ رہا ہے اور رائٹ والوں کو اس میں ہر گناہ نظر آ رہا ہے اچھا اس میں کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ کتاب میں سب کچھ لکھا ہے اور وہ کتاب جس نے یاد کر لی ہے ساجد حسن ہے ان کا نام اس نے یاد کر لی ہے تو وہ اب اپنی مرضی کی تشریحیں بیان کر کے پورے معاشرے کو وہاں کے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے اور پھر وہ اس کے اندر وہ چیلے اوپر سے میں سمجھی سفید کاغذ وہی ایلیٹ کا سمبلیزم وہی ان کی اینٹی مولا اپنے تائیں میں کیا کہوں جبکہ چھوڑ دیں اس بات کو آخر جملہ بولیں آخر جملہ بولیں ہم نے آپ کی چلاکیوں کا پردہ ہی رکھ لیا ہے کھا کہ ماریا بی جو ہے یہ والی پٹیشنے لے کر نہ جائیں ہاہہہہہہہہہہہہہ